اسلام علیکم پاکستان ڈراما ورلڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ بکتاور اور اس کی ماں کراچی جانے کے لیے نکل جاتی ہے اب آپ آگے اس اپیسوڈ میں دیکھیں گے بکتاور اور اس کی ماں کراچی پہنچ چکے ہیں کراچی پہنچنے پر بکتاور کی ماں کہیں پہ کھو جاتی ہے وہ پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کو آواز دیتی ہے لیکن ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے آؤ میں نے اپنی دکان پہ بٹھایا ہے تمہاری ماں کو کچھ دیر پیچھے چلنے کے بعد بکتاور کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ بھاگ جاتی ہے کچھ دیر آگے چلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں بکتاور کی ماں جو ہے وہ فٹ پات پہ بیٹی ہے بکتاور اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے دوسری طرف گاؤں میں ایک شخص بکتاور کے گھر باہر تالہ لگے دیکھ کے مامے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بکتاور اور اس کی ماں قصبہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہاں بکتاور اور اس کی ماں سکینہ حالہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں سکینہ حالہ پوچھتی ہے کہ تم کتنی دیر کے لیے آئی ہو بکتاور جواب دیتی ہے کہ میں سب کشتیاں جلا کے آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے آگئی ہوں یہ بات کچھ انہیں ناغوار لگتی ہے اور دوسری طرف جب ماما مامی کو پتا چل چکا ہے کہ وہ بکتاور اور اس کی ماں چلی گئی ہیں تو وہ ان کو ہر حال میں ڈھوننے کا پلان بنا لیتے ہیں بکتاور سکینہ حالہ کو کہتی ہے کہ میں یہاں پہ پڑھنے اور آفیسر بننے آئی ہوں بکتاور بہت سے سکولز میں اپلائی کرتی ہے لیکن یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے کہ چھوٹے قصبے سے پڑیوی لڑکیوں کو ہم جوب پہ نہیں لیتے بہت سی جوب سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ افسردہ حالت میں اپنے گھر پہنچتی ہے اور سکینہ حالہ کو کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہتی تھی کہ جوب جو ہیں وہ درختوں پہ نہیں ملتی اگلے دن سکینہ حالہ جہاں پہ خود کام کرتی ہیں اسی فیکٹری میں بکتاور کو جوب کے لیے لے جاتی ہیں اور اپنے منیجر سے بات کرتی ہیں اور اسے جوب مل جاتی ہے لیکن ایک ہی دن کام کرنے پہ وہ کہتی ہے کہ میں یہ جوب نہیں کروں گی بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد سات سو روپے ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ یہ جوب نہ کرو اسی لیے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی دوسری جوب تلاش کروں گی اس پہ اس کے ماما کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوب ہے کنڈیکٹر کی یہ بات سن کے بکتاور راضی ہو جاتی ہے کنڈیکٹر کی جوب کرنے کے لیے اگلے دن بکتاور انٹرویو کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے پروین سے پروین جو ہے وہاں پہ آلڑی کام کرتی ہے اور اس کا مینیجر پروین کو پسند کرتا ہے اور پروین کے کہنے بھی بکتاور کی شکل صورت دے کے اس کو اپوائنٹ کر لیتا ہے مینیجر بکتاور کے سامنے پروین سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو بکتاور کو بالکل پسند نہیں آتی بیس ہزار کے سیلری پہ بختاور کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے دستخط لے لیے جاتے ہیں دونوں باہر آتی ہیں بختاور پروین سے کہتی ہے تمہیں مینیجر کی واید باتوں پر گصہ نہیں آتا پروین کہتی ہے مجھے عادت ہو چکی ہے جب انسان کو مجبوری ہوتی ہے تو انسان عادت بنا لیتا ہے اگلے دن بختاور اپنی جوپ پہ پہن جاتی ہے اسی طرح پندرہ دن گزر جاتی ہیں پندرہ دن گزرنے کے بعد بختاور مینیجر کے پاس اپنی اڈوانس سیلوری لینے کے لیے آتی ہے اور وہ بھی پروین کے ریفرنس سے اس کو دے دی جاتی ہے مینیجر پروین کو چائے پینے کے لیے کہتا ہے لیکن دونوں اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں سیلوری ملنے پہ بختاور بہت خوش ہوتی ہے بزار جا کے کچھ چیزیں حرید کے گھر لا رہی ہوتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ سکینہ خالہ چائے اور دودھ مہنگا ہونے پہ اب اس کی ماں کو تانے دے رہی ہوتی ہے یہ باتیں سن کے ماں اور بختاور پریشان ہو جاتی ہے اور بختاور اپنی اڈوانس سیلوری سے کچھ پیسے سکینہ خالہ کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے جس سے سکینہ خالہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ بختاور کے لیے چائے لینے چلی جاتی ہے اگلے دن بختاور کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے ایک پسینجر کے اوپر پانی گر جاتا ہے جو کہ بہت بتتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صاف کرو بختاور ٹیشو سے صاف کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی بتتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو بختاور اسے ایک تھپر مار دیتی ہے وہاں پہ موجود لوگ اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ کہ تمہارے گھر ماں بیٹی نہیں ہے جو تم اس لڑکے سے اتنی بتتمیزی سے پیش آ رہے ہو وہ کہتا ہے میرے گھر میں ماں اور بیٹی ہیں لیکن عزت کے ساتھ اپنے گھر میں موجود اس کی طرح ہمیں چائے پانی نہیں پلا رہے بختاور بہت افسردہ ہوتی ہے اور اگلے دن اپنی دوست پروین کے ساتھ سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے میں اس جوپے نہیں آنگی لیکن پروین اس کو سمجھاتی ہے اور جوپ جاری رکھنے کا مشورہ دیتی ہے پروین اسے بتاتی ہے کہ مینیجر نے اس کے گھا رشتہ بھیجے ہے جو خود بھی پانچ بچوں کا باپ ہے لیکن میرے باپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ میں اپنے ماما ذات بیٹے کو پسند کرتی ہوں اس کی جوپ بھی ہو گئی اور بہت جلتے اس کے ساتھ میرا رشتہ بھی ہو جائے گا پروین اپنی ڈیوٹی دے کے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ مینیجر اسے گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا پروین اسے آگے سے جواب دیتی ہے کہ تم کیا کر لوگے تو مینیجر فوراں اپنی جیب سے پسٹل نکالتا ہے اور اس کے سر پر گولی مار کے وہاں سے چلا جاتا ہے گولی کی آواز سن کے اردگرد کے لوگ پروین کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ کیونکہ بکتاور بھی موجود ہوتی ہے وہ پروین کو اس حالت میں دیکھ کے بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں گھر پہن جاتی ہے اگلے دن پروین کے ساتھ ہوا واقعہ جب سکینہ حالہ اور اس کا شوہر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو اس کا سارا ذمہ دار پروین کو خود تہراتے ہیں کہ اس کے عاشق نے اس کو مارا ہوگا سکینہ حالہ کہتے ہیں کسی نے بلاوجہت گولی نہیں چلائی ہوگی وہاں پہ بکتاور بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پروین بے قصور ہے بکتاور انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے جوب چھوڑ دی ہے یہ بات جو ہے سکینہ حالہ اور اس کے شوہر کو بالکل پسند نہیں آتی اور اس کو بولتے ہیں کہ تم جوب کیوں چھوڑ رہی ہو بکتاور ان کی سخت باتیں سن کے کمرے سے باہر آ جاتی ہے پھر دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے مامے کو ان کا پتہ بتا کہ اسے دو تین لاکھ روپے تو بہر سانی نکلوا ہی لیں گے بکتاور یہ ساری باتیں سن لیتی ہے رات کے وقت بکتاور جو ہے اپنی دوست کو فون کرتی ہے اور اس کو ساری تفصیلات بتاتی ہے کہ ماما مامے نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے اس کی دوست اس کو مشورہ دیتی ہے کہ وہاں پہ ایک قدوس چاچہ موجود ہیں جو کہ گھر کرائیوں پہ دیتے ہیں تم ان سے ملو اگلے دن بکتاور اور اس کی ماں سکینہ حالہ کا گھر چھوڑ کے قدوس چاچہ سے ملنے کے لیے نکل جاتے ہیں قدوس چاچہ اور اس کی بیوی گھر دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم صرف فیملی والوں کو گھر دیتے ہیں جس پہ بکتاور جھوٹ بول دیتی ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے یہ بات سن کے قدوس چاچہ اور اس کی بیوی اس کو گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کا قدوس چاچہ کہتا ہے کہ جب اس کا بھائی آئے گا تب ہی جو ہے پکا کام کیا جائے گا سٹیم پیپر تب ہی لکھوایا جائے گا اس کی بیوی بکتاور اور اس کی ماں کو بہت سخت ہدایت کرتی ہے کہ اگر یہاں پہ رہنا ہے تو پردے کا خاص خیال رکھا جائے گا رات کے پہر بکتاور کھرکی پہ کڑی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور ماں اسے سوال پوچھتی ہے کہ تم اب بھائی کہاں سے لے گی آو گی تم نے جھوٹ تو بول دیا ہے اور آگے کرایا کہاں سے دو گی بکتاور کہتی ہے صبح اٹھ کے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے صبح ہوتے ہی بکتاور پردہ کرتی ہے اور بزار کے لیے نکل جاتی ہے فلیٹ میں کھڑے کچھ لڑکے اس کو چھیڑتے ہیں لیکن وہ سیدھا بزار چلی جاتی ہے اور کچھ چیزیں خرید کے گھر واپس آ جاتی ہے گھر واپس آگے بکتاور شیچے کے سامنے اپنے بال دیکھتی ہے اور کینچی سے اپنے سارے بال کارڈ دیتی ہے بال کارڈ کے بکتاور اپنی ماں کے سامنے آتی ہے اس کی ماں ایک نئی بکتاور کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اب اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا دیکھتے رہیے